شروع کرنے کا معاملہ بدل لیا ہے بات کو علی امت پر صاحب نے کچھ باتیں کہیں ہیں جس کے بارے میں ذکر کرنا پہت چاہتی ہے لیکن وہ کسی قسم کا ویلک فینڈی دشکار نہیں ہونا چاہیے اور عدلیہ کے عدارے کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے یہ مجھ میں لازم ہے کہ میں باتوں کا کسی حق تک جواہت ہوں کہ لانگت بن سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علی امت پر صاحب نے میری عدالت کے بارے میں اگر کوئی بات تھا ہی ہے میں اس کو بالکل اس بات سے میں اگری نہیں کروں گا میں اپنی سپریم کورٹ کے بارے میں اگر کہوں تو میرے سارے ججز سپریم کورٹ اور پاکستان کے نیائے تندہی کے ساتھ ایکسٹرا آورز لگا کے محنت کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور عوام کو انصاف ان کے بنیادی حقوق کانون کی عملداری آئین کی عملداری انصاف کی بلندی اور ایک ڈیموکریٹس کنٹری کی پروسپریٹی کے لیے مستقل کام کر رہی ہیں اور تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہیں ایک اسی طرح سے میرے ہائی کورٹ کے ججز چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ لہور ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ بلوزستان کے ہوں چاہے وہ سن کے ہوں سب ججز بھیرے عطالت کے تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں میری لوئر چوڑی شریفی بہت میند کے ساتھ لگن کے ساتھ لوگوں کو انصاف فرام کر رہی ہے ان کے جو مقدمے ہیں ان کو سنتے ہیں اس کے فیصلے قانون کے مضابق دیتے ہیں اگر وہ کسی کا مقدمے میں کسی کو اگر کوئی اقراض ہوتا ہے تو اس کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو چیلیج کرے اور بڑی عطالت میں چیلیج کر کے اس کو اپنے قانون کی پیروی کر کے اور اس کو فیصلے کو تبدیل کرانا چاہے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں تو ایک جنرل اسٹریٹمنٹ دے کے کہ عدارت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہیں یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤں میں کام کر رہے ہیں کسی اداروں کے دباؤں میں کام کر رہے ہیں کم سے کم مجھے کوئی ایسی ہیسنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی میں نے کسی دباؤں کا نہیں لیا کسی ادارے کا نہ میں نے تبھی کسی ادارے کی بات سنوی میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں میرے کو کوئی گائن نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں اور میں نے تبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمیں میرے سامنے آئیں جو میں نے کسی کے کہنے پر کیوں نہ کسی کی جورت نہیں میں یہ سامنے آکھیں کہنا چاہتا کسی نے میرے کام میں انٹرپیئر نہیں کیا میں نے جو اپنے فیصلے دیئے اپنے کانشنس کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق آئین کو سمجھ کے مطابق قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیئے ہیں میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی نہ دیکھی نہ سمجھی نہ کوئی منیج ایسا اثرات لیے اپنے اوپر اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے ججز کا ہے میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے علی احمد قرد صاحب آپ عدالتوں میں آئے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے روز میری کوٹ کے ججمنٹ سے لوگوں ججز میرے لکھتے ہیں کتابوں میں پبلش ہوتی ہیں ان کو پڑھیں اور دیکھیں کس قدر آزادی کے ساتھ ہماری عدالت کام کر رہی ہے اور قانون کی پہروی کر رہی ہے آئین کی عمل درامت کر رہی ہے ایسے جنرلائز سٹیٹمنٹ دیکھیں without quoting any instance اور اگر کوئی instance ہے کوئی غلطی کا instance ہے تو وہ instance کو آکے صحیح کر رہے جاتا ہے عدالتوں کے فیصلے ایک evolutionary process ہے ہر دنیا کے ملکی عدالت کے ساتھ یہی evolutionary process چلے ہیں کئی غلط فیصلے آتے ہیں کئی صحیح فیصلے آتے ہیں یہ غلط فیصلے اور صحیح فیصلے یہ بھی لوگوں کی اپنی 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 opinions ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک opinion سے دوسرا opinion مانے اس بات کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح فیصلے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط فیصلے ہر ایک کا اپنا اپنا opinion ہے ہر ایک کو اپنی رائے کا اختیار ہے سب کی رائے کا اختیار کا respect کیا جاتا ہے یہی خوبصورتی ہے ہمارے قانون کی یہی خوبصورتی ہے ہمارے دانتے نظام کی یہی democratic process کی ایک خوبصورتی ہے اور اس پہ ہم عملہ رحمت کرتے ہیں کوئی ہمیں روکے آج تک کسی کی عمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے free ہے کرنے کے لیے اور کرتی ہے ہر ایک کا معجبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے بتا دے کس کی dictation کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک ایسا نہیں ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں انتشار نہیں پھیلائیں اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا یہ کام نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں وہ میرے بچوں یہ ملک پاکستان یہ ہمارے لئے قائم و دہائم ہے وہ قائم و دہائم رہے گا اور اس میں قانون کی اکمرانی ہے انسانوں کی اکمرانی نہیں ہے اور ہماری عدالت انشاءاللہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس ملک کے اندر قانون کی آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے اسی کا پرچار کرتے رہیں گے اسی کو نافذ کرتے رہیں گے جسی ہن ڈیموٹرکٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسپ نہیں کریں گے ہم چھوڑ دیں گے انہیں پہلے بھی چھوڑا میرے خواہر میں اتنی بات کافی آج کے لئے شیف جس طرح پاکستان گلزار احمد کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ججیز عوام کو انصاف کی فراہمی آئین و قانون کی عملداری انصاف کی بلندی کے لئے کام کر رہے ہیں یہ تاثر دینا کہ ادارہ کسی دباؤ میں کام کر رہا ہے میں نے کبھی کسی کے کہنے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا نہ ہی کسی نے جورت کی کہنے کی قانون کی سمجھ کے مطابق اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کیے کسی کی ڈکٹیشن کبھی نہیں لی یہی کردار میرے باقی تمام ججز کا بھی ہے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہر کسی کو اپنی رائے کا اختیار ہے اور رائے کا احترام کیا جانا چاہیے عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہے وہ فری ہے جو فیصلہ کرنے میں